میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم وہ بھی سمجھتے ہیں بہت فرائض کا آدھا ہو جانا ہی کافی ہے ہڈا کے نوافل فرائض کی تکمیل کے لئے ہیں اور نوافل اللہ کے ایسے قرم کا ذریعہ ہیں جس سے بندے کے آدھا کا استعمال اللہ کی جاہت پر ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے آدھا بن جاتا ہوں خود اس کے آدھا بن جاتا ہوں میں اس کے آدھا بن جاتا ہوں ان سے پکڑے اس کے پاہ بن جاتا ہوں جن سے یہ چلے اس کے آدھا کے استعمال اللہ کی جاہت پر آ جاتا ہے صحیح روایت ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا اپنا معبوب منا لیتا ہوں تو اس کی ہاتھ میں جاتا ہوں ان سے وہ سنیں ہاتھ میں جاتا ہوں جن سے وہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں جاتا ہوں جن سے وہ پکڑے پاہ من جاتا ہوں جن سے وہ چلے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آزا کو گناہوں سے بچانے کا بڑا آسان نسخہ نوافی کا اشتغال اور اس کی تثرت ہے اس لئے زہر عصر کے درمیان نوافی مغیر عصر کے درمیان نوافی حاصل میں نماز سے مناسبت نہیں ہے میں لئے اسواق پہ جاتے ہیں جب تک نماز غزہ کا کام نہ دینے لگے اس وقت نماز کا تحصیل اکی رہی ہے تک نماز غزہ کا کام نہ دینے لگے اس وقت نماز کا تحصیل اکی رہی ہے میں لئے اس وقت نماز غزہ کا کام نہ دینے لگے لوگ کمہ اخشوزوں سے قوت اور غزہ حاصل کرتے ہیں حالکہ جسم کو جو غزہ اور قوت عبادت سے ملے گی بہت ہی چیز سے ملنے سکتی اس لئے کہ انسان کی تحلیت کی بنیاد عبادت ہے مآخر قبول نموزین صاحب اللہ علیہ وسلم جو انسان کی تحلیت کا مقصد ہے اس سے بڑھ کر انسان کے جسم کو اور کسی جیس سے قوت اور غزہ حاصل نہیں ہو سکتی جسم کی حیات اور فربگی اور جسم کی قوت جتنی روحانی اثرات سے پیدا ہوتی ہے اتنے غزہ اثرات سے نہیں ہوتی یہ تو بیچارے بے عقل لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بدن کو قوت غزہ سے ملے گی حالکہ بدن کو جو قوت روح سے ملتے ہو غزہ سے نہیں ملتی اور بدن کو جو بیماریاں روح سے ملتی ہیں بدن کو جو بیماریاں روح سے ملتی ہیں وہ بیماری کسی موسم کسی ارتی سے نہیں پیدا ہوتی یہ سب غلط خیال ملتی ہے روح کے تقاضوں کے خلاف استعمال ہونا ہے جب انسان کے شروعوں کے تقاضوں کے خلاف استعمال ہوگا تو پھر بیماری آتی ہے اور اگر انسان کے جسم روح کے تقاضوں کے اعتفاد سے زیادہ استعمال ہو جسم کے تقاضوں کے جسم کے تقاضوں کے تو سامی روح کی خودیاں جسم میں آجاتی ہیں یہ ترکے دیکھو ہم نے خور کیا جو لوگ اتنے عبادت اور نوافیل تائے احتمام زیادہ کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں ان کو مولک بیماریاں نہیں ہوتی مولک بیماریاں نہیں ہوتی ہاں کو اس سے دیکھا نہیں ہوتی بڑی بڑی حمر ہو جاتی ہیں ان کی مگر ان کے حد سام صحت مند رہتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے بدن کے تقاضوں کے زیادہ روح کے تقاضوں کے لئے استعمال کیا ہے یہ ہے تو نوافیل کی قسرت یہ پورے بدن کے استعمال جسم سے بڑھ کر روح کے لئے استعمال کرنا ہے باقی حیل پور خانہ دینہ مقابیات مغرب اور مغضیات یہ سب کی سب جسم کے لئے بات کی چیزیں ہیں جو قوت جسم کو روح کے تقاضے پورا کرنے سے حاصل ہوگی ہے جتنا بدن روح کی خدمت کرے گا اتنے روح اسم کو قوت دے گا اور جتنا بدن بدن کی خدمت کرے گا اتنے روح بیمار 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 یہ ہے بات کہتے ہیں عبدالعہ رضی اللہ عنہ کہ زہرہ سر کے درمیان عبدالعہ رسول کا معمول یہ تھا کہ چارس کی تو نہیں لیکن زہرہ سر کے درمیان وہ مستقل اپنے بڑا کرتے تھے اور رات کا کچھ حصہ بھی رات کا کچھ طویل حصہ بھی تحجیدوں کو زہرہ کرتے تھے نابے کہتے ہیں عبدالعہ رضی اللہ عنہ زہرہ سر کے درمیان نوافی کا احتمام کیا کرتے تھے حضر کو قررتے ہیں کہ میں آپ سے میں حاضر ہوا میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے لے کر درمیان کے وقت میں نوافی کے اندر مشغول رہے محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں دیکھا عمار بن یاسر کو کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد چھے رتعات عبابی پڑھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد چھے رتعات عبابی پڑھا کرتے تھے اور یہ فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد چھے رتعات عبابی پڑھیں اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاد ہو جو برابر ہوں سمندر کے جھاں آپ سمندر کے جھاں آپ سمندر کے جھاں ہم اگر خوض کر رہے ہیں تو ایک بٹن میں پانی لے کر اس میں تھوڑا کا سرف سامن کھول کر لے خو باریک 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 زراد بنتے ہیں اس کے بلبلے ہوتے ہیں اس میں کچھوں ہوتے ہیں اے شمار وہ بلبلے مراد ہیں زبد باہر سے نہ کہ جھاگوں کا حجم بلکہ وہ بلبلے مراد ہیں حجم الزبد بلکہ بلبلے مراد ہیں اگر اتنے بھی گناہ ہیں اتنے سمندر کے جھاں بلے مراد ہیں اللہ علیؑ کے بات کی سرکات اوامین سارے گناہ کو معافترہ دیتی ہے اب دعامی نظیر کہتے ہیں کہ میں نے مولیب شاہ کے درمیان میں جب بھی دیکھا کہ اب دعامی مسوریب کو نماز پڑھتے ہوں نے پایا میں نے اب دعامی مسوریب سوال کیا میں نے کہا کہ جب بھی آپ کی پاس آیا عشاء مولیب کے درمیان میں نے آپ کو نماز میں پایا فرمایا کہ یہ یہ گھڑی بڑی غفلت کی ہے یہ گھڑی بڑی غفلت کی ہے یہ نہیں یہ بڑا یکسوئی کا وقت ہے یہ بڑا یکسوئی کا وقت ہے یہ تو یہ مطلب ہے اس غفلت کا یا یہ مطلب ہے کہ یہ عام طور سے لوگ اس وقت کو غفلت میں غضاب دیتے ہیں لیکن یہ غفلت یہ وقت قریب عبادت کا موقع ہے لوگوں نے اسے غفلت کا گھڑی بنایا ہوا ہے لوگوں نے اسے غفلت کا گھڑی بنایا ہوا ہے لیکن یہ اغوابین کا وقت ہے اور درمیان یہ نوابین کا وقت ہے یہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت تمام خرید و خروف و دنیا دی کاموں سے لوگ فارغ ہو کر پیٹھ جاتے ہیں اسے کوئی کام نہیں ہوتا اپنی کاموں کے ہاتھوں میں مغرق کے بعد لوگ فارغ ہو جاتے ہیں یہ تو شہر کی زندگی ہے یہ سائے رات مشغول رہتے ہیں ورنہ گاہ کی ہاتھ میں مغرق سے رات شروع ہو جاتی ہے ایک روائے میں کہ فرشتے اپنے پڑوں سے دھاک لیتے ہیں ان لوگوں کو جو مغرق کے درمیان نوابین کا احتوام کرتے ہیں وہ یہ سرات اللہ وعدین ہے عبدالعام ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمین عبداللہ نے روائے کی دیوی سے شادی کی اور شادی کر کے تنچھا اس سے اس لیے کہ صحابہ شادیاں کرتے تھے یہ دیتنے کے لیے کہ فلاہ آتی اپنے دھر میں کیا کیا عامل کیا کرتا تھا ان کی بیوہ سے شادی کی ایک صاحب نے حرثم ان کی بیوہ سے شادی کی حرثمار کے رات کے قیام اور تحادیت کو سننے کے لیے رات کی دعاوں کو سننے کے لیے حرثمار کے معفولات جاننے کے لیے ان کی بیوہ سے شادی کی اسی طرح ایک آدمین عبداللہ رواحہ کی بیوی سے شادی کی ان کی رفعات کے بعد پوچھا کہ وہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے ان کی بیوی نے کہا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو دو رکات پڑھ کر نکلتے تھے اور جب بھی گھر میں داخل ہوا کرتے تھے جب بھی گھر میں داخل ہوتے دو رکات حماس پڑھتے اور یہ معمود بھی چھوڑتے نہیں تھے اللہ علیہ